یہ ہے سب السلام علیکم ورحمت اللہ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کیا دنیا کو میسیج دینے جا رہے ہیں دس اپریل کے حوالے سے یہ جو یورپ برطانیہ بلکہ دنیا کی تاریخ کا ایک بہت بڑا اجتماع جو ہے ہونے جا رہا ہے ملاد کے حوالے سے تو اس پہ کیا پیغام دینے جا رہے ہیں آپ دنیا کو علیکم السلام محترم عرفان صاحب میں ممنون ہوں کہ آپ نے ایک نشریعتی پروگرام میں اہم کردار ادا کرنے کے لیے آپ یہاں تشریف لائے اور مجھے اس دس تاریخ کے حوالے سے کچھ کہنا کا موقع میں یسر آ رہا ہے دراصل عالم سارے کا سارا یہ جہان یہ بزنظمی کا شکار ہے افرا تفریقی دلدل میں پھنس گیا ہے خود بینی خود ستائی کے علاوہ خود غرضی کے جنگل میں دبو جا گیا ہے عالمی دہشتگردی نے انسانیت کی آورو چاٹ لی ہے اور آئے دن قتل بلا مقصد قتل اور ترہ ترہ کی پریشانیاں اور چھوٹے بڑے انسانی درجے کے اندر رہنے دینے والے ان کو آئے دن استراب لاحق ہے تو یہ بڑے بڑے اجتماعات نبی قریر صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے مناقت کرنے کا جو اصل غرض ہے ایک تو حضور نبی پاک علیہ السلام کی ذات سب کے لیے رحمت ہے اور رحمت اللہ علیہ وسلم ہے ان کے نام سے جو منصوب و مرسوم کر کے ہم اجتماع کرتے ہیں اس کا نتیجہ یہی ہے کہ ان کی برکت کا ظہور ہوگا اور انسان عقل و ہوش والے کم از کم اپنی انسانیت کے درجے میں قائم رہتے ہوئے دوسرے کی زندگی کو تلخ کرنے کی فکر سے آزاد ہو جائیں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ نبی رحمت ہیں وہ امن کے دائی ہیں وہ دشمنی کو دوستی میں بدلنے کا سلیکہ دینے والے ہیں وہ دشمنوں کو دوست بنانا اور دوستوں کو عرفان دینا اور عرفان والوں کو قرب کی منزل دینا یہ نبی پاک علیہ السلام کی نبوت کے فیضان میں سے ایک عام فیض ہے حضور سید آدم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کے آئینے میں ہم لوگوں کو دکھانا چاہتے ہیں کہ خود سمرنا ہو اور کائنات کو سمرنے کا جذبہ رکھتے ہو تو آئے اس سیرت مصطفیٰ سامنے رکھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تو دس تاریخ کا ہم نے اپریل میں ہم کرتے ہیں کبھی بیس انیس کو ہوتا تھا اور اس طفعہ بعض امور کی بنا پر ہم نے دس تاریخ مناقت کی اور اس میں عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم عورتیں مرد بھوڑے بچے جوان ہر طبقہ فکر کے لوگوں کو دعوت عام ہے اور انہیں شوک اپنی جگہ سے مسترب کر کے یہاں لارہا ہے جذبہ شوک میں انہیں الجا کے یہاں لارہا ہے اور لوگ جتنے بھی ہیں وہ بڑی محبت اور پیار سے شریک ہونے والے ہیں یہ ہزاروں کا اجتماع ہوگا اور اس میں ہم پیغام محبت دیں گے امن کا پیغام دیں گے ہم دشمنی کو دوستی میں بدلنے کہ وہ طریقے جو سرکار دعالم نے عطا فرمائے ہیں انہیں سب کائنات کے سامنے رکھیں گے تاکہ جس جس ملک میں جو رہتا ہے وہ اپنے اپنے ملک میں اپنا ذاتی بطن تو چھوڑ گئے جس ملک میں اب آ کر رہے ہیں اور اسی کو اپنا بطن بنا چکے ہیں اس کو اپنا بطن سمجھ کر بطن کی حفاظت کریں اور موجودہ جو بھی حکومت ہو اس حکومت کے آئین کے مطابق زندگی گزاریں تاکہ حکومت اور عوام کے درمیان کسی طرح کی خلقشیری پیدا نہ ہو اور لوگ پر امن دینہ گزار سکیں اگر یہاں کی حکومت آپ کو حقوق دے رہی ہے مسجد بنانے کی اجازت دے رہی ہے جلسہ جلوس کی اجازت دے رہی ہے آپ کے حقوق محفوظ کر رہی ہے عورتوں بچوں بوڑوں جوانوں بیماروں کو ان کے حقوق ان کے گھر پہنچائے جا رہے ہیں تو پھر کیا وجہ ہے کہ مسلمان زیر عطاب کیوں ہیں ان کو بھی اسی طرح جوال دینا چاہیے تاکہ حکومت ان کی طرف سے مطمئن ہو کر نئے منصوبوں پر امن پیرا ہو حسد یہاں میں یہ بھی پوچھنا چاہوں گا کہ کون سی جو چیدہ چیدہ اہم شخصیات اس پروگرام میں شامل ہو رہی ہیں اور تعداد کے اعتبار سے کتنی یعنی تعداد جو ہے مرد و خواتین کی متوقع ہیں پچھلے سال تو اخباری جو بیان ہے تصدیق اور تحقیق کے بعد جو معالم ہوا وہ کوئی پچاس ہزار لکھتے ہیں کوئی تیس ہزار لکھتے ہیں کوئی پیٹھالیس ہزار لکھتے ہیں لیکن کم از کم تیس ہزار سے تو کم نہیں ہوں گے میرا اپنا اندازہ اس سے زیادہ ہو سکتے ہیں کم نہیں ہوں گے باقی آزاد کشمیر اور پاکستان سے منتاز شخصیت سردار عطیق احمد خان صاحب سابق وزیر اعظم حکومت آزاد کشمیر وہ تشریف لارہے ہیں اور وہ ہر سال آتے ہیں اور ان کا بین الاقوامی اتحاد اور برکت اور صوت مند مشوروں سے برہ ہوا جو واضح ہوتا ہے یہ عوام کو بہت ہی مرغوب لگتا ہے وہ تشریف لائیں گے اور کچھ پارلیمنٹ کے لوگ ہیں امپیز ہیں سکالرز ہیں علماء ہیں اور دیگر رومینٹل اشخاص موجود ہیں ہمارے مہیدین یونیورسٹی کے وائس چانسلر ڈاکٹر زیاء الحق صاحب وہ تشریف لے آئے ہیں وہ پچھلے سال بھی تشریف لائے تھے ان کا بھی بصیرت افروز خطاب ہوتا ہے اس طرح چیدہ چیدہ لوگ بلائے جا رہے ہیں تاکہ وہ اپنے تمام زندگی کے تجربات کو لوگوں کے سامنے چند الفاظ میں پیش کریں اور لوگ دانشور ہیں وہ حقیقت اور حکمت کی بات کو جدی سمجھے تھے دس اپریل کے حوالے سے آپ جو عام عوام ناس ہیں مرد و خواتین ہیں ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے کس طرح ان کو مدعو کریں گے اس حوالے سے سب لوگوں کو جس طرح دعوت شرکت دی ہے وہ یہی ہے کہ یہ میلاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حضور ہم اس جشن کو منا رہے تاکہ اس میں جو جو مفاتات ہیں وہ امت مسلمہ اور غیر مسلم ان سب کو نبی رحمت کی نبوت کے خیزان ہونچ سکیں ہم نوجوانوں کو مرد ہوں یا عورتیں لڑکیاں ہوں یا لڑکے مرد عورتیں لڑکیاں اور لڑکے دانشور اور سخنور سخن شناس بلکہ سخن تراش لوگ جتنے بھی یہاں موجود ہوں گے ہم ان کو ایک ہی بات کہتے ہیں کہ اگر کامیاب زندگی گزارنی ہے تو وہ نبی پاکی سیرت کے آئینے میں چمک کر سمر کر لوگوں کے سامنے امن کا پیغام بن کر آؤ تاکہ دنیا میں دنیا امن کا گہوارہ بن جائے اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے جو دس اپریل کو ملاد کے حوالے سے پروگرام ہونے جا رہا بسم اللہ الرحمن الرحیم برطانیہ میں اور خاص طرح برطانیہ کے سب سے بڑے دوسرے نمبر پر جو شہر برمیگم میں اس کے پارک میں دس اپریل کو جو اتنا بڑا اجتماع ہو رہا ہے اور وہ بھی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تجیبہ کے حوالے سے ہو رہا ہے یہ بہت بڑا عظیم کا نام ہے اس کو اس کی جتنی بھی دعوت دی جائے وہ کم ہے کریڈٹ سارا اگر قبلہ شیخ العالم کو جاتا ہے جن کی کوششن سے یہ پروگرام مناقب کیا جا رہا ہے اس وقت یورپ میں خاص اور بر ایسے اجتماعات کا انعقاد بہت ضروری ہے کیونکہ ہم دنیا کو امن کا گیوارہ بنانا چاہتے ہیں اور دنیا کو امن کا گیوارہ بنانا ہے تو رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تجیبہ کے علاوے دنیا میں عمل نہیں آسکتا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسول الرحمہ بھی تھے اور رسول السلام بھی تھے آپ سراپہ رحمت بھی تھے اور آپ دنیا کے لئے سراپہ پیس اور سلامتی بھی تھے تو اگر ہم مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تجیبہ کو ایسے ملکوں میں منائیں اور اسے پریکٹیکل بھی شو کریں تو یقیناً نال مسلم ہم سے متاثر ہوں گے اور وہ بھی اسی طرح دنیا میں امن چاہتے ہیں تو یہ کہ یہ عظیم کان کا رحمہ ہے اور اس کا یہ ایک وائدہ لے جو حضرت نے تلاش کیا ہوا ہے اور ہمیں چاہیے کہ ہم جوگ در جوگ برطانی ایک مسلمان ادھر آئیں اور سنیں دیکھیں مقررین کیا کہتے ہیں اور ہماری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تجیبہ کہ وہ کون سے پیل ہوئے ہیں جس پر عمل کر کے ہم دنیا میں امن قائم کر سکتے ہیں اور برطانیہ سب سے مناسب ملک ہے اس معاملے میں کیونکہ برطانیہوں کو پولی دنیا میں چیمپین سمجھے جاتا ہے ڈیموکریسی اور پیس اور امن اور جیسٹس کا اور میں اس کانفرس کو بہت بڑی کانفرس اور بہت بڑا انقلاب سمجھتا ہوں اور میں لوگوں سے اپیل کرتا ہوں کہ جوگ در جوگ آگر اس کانفرس میں شکر فرمائے یہ کار سواب بھی ہے اور اس سے دنیا میں ہم عمل بھی قائم کر سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم مرزز ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دس اپریل بروز اطوار دن کے تقریباً گیارہ بجے ایک عظیم الشان حقید المثال اور ایک احساس تاریخ ساز برطانیہ اور یورپ کا ایک بہت بڑا اجتماع اور جلوس کا احتمام حضور شیخ العالم دامت برکاتہ ہونکورسیہ نے فرمایا اور انہی کی صدارت میں علماء اکرام مشایخ مختلف مقاتب فکر سے تعلق رکھنے والے اہل علم سیاسی زعومہ مذہبی زعومہ قائدین مختلف جماعتوں کے زعومہ اس میں شریک ہوں گے اور عوام خواس اس میں شریک ہوں گے جو احساس کے مداد میں یہ اجتماع مقاتب ہوتا ہے اور اس عظیم الشان پروگرام میں اب تمام احباب کو شرکت کی دعوت دی جاتی ہے اور اس اجتماع کا جو بنیادی مقصد ہے وہ اقوام عالم پر یہ واضح کرنا مقصود ہے کہ اسلام ایک پر امن مذہب ہے اسلام ایک خوبصورت مذہب ہے اسلام کی تعلیمات اور آخا کی تعلیمات ہیں اسلام کی تعلیمات مرض و ذن کے لیے ہیں یکسان تعلیمات موجود ہیں مساوات کا درس دیتا ہے مساوات کی تعلیم دیتا ہے امن کی بات کرتا ہے عملی طور پر امن کا یہ مذہب ہے یہ تمام چیزیں اس دن اقوام عالم پر مختلف ٹی وی کے ذریعے سے اقوام عالم پر دیا جائے گا تمام مومنین مومنات سے بزارش ہے کہ وہ اپنا پرورام سمجھ کر اس پر علام میں ضرور شرکت فرمائے اپنی علامانہ نسبتوں کے اظہار کا بڑا خوبصورت دن ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی اور اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ضرور اس میں شرکت فرمائے اس اپریل کو آسٹن پارک برمنگم میں جو عالمی ملاد کانفرس ہو رہی ہے یہ عام کانفرس کی طرح ملاد ہے لیکن ممتاز اور منفرد ہے کیونکہ اس میں تمام مذاہب کے لوگ ہوں گے اور تمام مسلمانوں کی دینی اور سیاسی جماعتیں ہوں گی سماجی شخصیات بھی اس میں شامل ہوں گی اور یہاں بریٹش کارلیمنٹ کے لوگ بھی آیا کرتے ہیں وہ بھی استفاہ آئیں گے تو اس کے کئی فائدے ہیں اس کا ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ اسلام پر ہونے والے اعتراضات کو ایک عملی صورت میں جواب دیا جائے گا اور دنیا کو پتہ چلے گا کہ اسلام وہ نہیں ہے جو آج پر پیگڑنہ کیا جا رہا ہے کہ اسلام شدت اور دہشت گردی کا دین ہے بلکہ اسلام صلاح پر محبت آمن اور رحمت و رافت کا دین ہے اور اسی طرح سے یہاں بہت سے لوگوں کو دین کے بارے میں دین اسلام کے بارے میں کوئی علم نہیں ہوتا ہے اور وہ میرے سے ایک ہوائی بات دین میں لیتے ہیں اور پر اندرک مریسی دینے کی اسلام سے دور ہوتے ہیں تو اس اجتماع سے یہ فائدہ ہوگا کہ دنیا دین کو سمجھنے کے لئے متوجہ ہوگی اور قرآن اور صاحب قرآن کے قریب آئے گے تو تاریخ اس پر شاہد ہے کہ جب بھی کوئی قرآن اور صاحب قرآن کے قریب آیا قرآن مجید کو پڑھا اجاز ترکارد و عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صورت کو پڑھا تو وہ کلمہ شہادت پڑے بغیر رہ نہیں سکا مسلمان ہو گیا ہے تو یہ انشاءاللہ اس کانفرنس کے یہ فائدہ بھی ہوگا کہ بہت دور تک اسلام کا پیرام جائے گا اور لوگوں کو اسلام سمجھنے اسلام قبول کرنے کا موقع نہیں لے گا اس اپریل کو عروض شیخ العالم عامد برکات مدالیہ جس صدا کو لے کے آگے بڑھ رہے ہیں اس کے اظہار کا وقت ہے اس وقت ہر بندہ سوچتا ہے کہ وہ کس طرح آمن پیار والی فائدہ قائم ہو پہلے بھی خانقائی نظام نے وہ نبی پاک علیہ السلام کی وراست کائنات میں تقسیم کی اب وہی محبت پیار عشق قدر وعداب والی وراست تقسیم کی کرنے کا اتمام ہے اور دس اپریل اظہار محبت کا خوبصورت موقع فرام کیا جا رہا ہے میری گزار اس علماء اسی شان سے ہے کہ وہ وقت ہے کہ ہم اپنا ایمانی فریضہ ادا کریں اور عوام کو اس طرح متوجہ کریں اور زیادہ سے زیادہ عوام کو لائیں جو پورا سال ہم مسجدوں کے خطبے میں وہ حق ادا نہیں کر سکتے وہ انشاءاللہ اس کانفرنس کے ذریعے تھوڑے سے وقت میں ادا ہو جائے گی شکریہ اللہ تبارک و تعالی ان سنڈے 10 ایپل 2016 مسلمیں اکرس یورپ اور اس سے ایمائیک کریں ہم مل اندوں کو اس وقت ہے یہ زیادہ عام میں این این فرمہ اور ایمانadowین و جائے اور ایک ایمانت سوڑی لردت میں آپ کے پیچھل بجوزوں سے ملاشا اسے پیغر سلوڑم اور انجارہ اسے پیغروری انجارہ وہاں سے زیادہ سبسیتے سوڑی انجارہ عبارات اور اکیتا موسیقی